میں ذکر پر بفتگو ہو رہی تھی اور یہی کوشش ہے کہ آج اس حصے بفتگو کو ختم کیا جائے تاکہ ہم اور بیگر وہ شہائے علم و دانش پر بے دیوارِ عدب نظر کر سکیں عرض کیا جا چکا ہے کہ حقیقتِ بندگی ذکر ہے سراؤ سرِ وجود جہاں جہاں حیات پائی جائے جہاں جہاں اشیاء کا ظہور ہو کوئی جگہ ایسی نہیں بجوز انسان کہ جو ذکرِ حق سے خالی ہو انسان اُس کو سمجھایا گیا کہ ذکر اپنے پروردگار کا ہر آن اور ہر لحظہ لازم ہے اُس کے لئے حدود ہے قیود ہے اُس کا ایک عدب ہے کچھ پابندیا ہے لحاظ رہے سب سے مور کر اُس کا ذکر غیرِ خدا سے بے تعلق ہو کر اُس کا ذکر خواہشاتِ نفس سے الگ ہو کر اُس کی یاد اور پھر تحارتِ قلب کے ساتھ یہ سارے امور یقیناً پیش نظر ہیں قرآنِ مجید میں مختلف مقامات پر ذکرِ الہی کے عنوان پر گفتگو کی ہے اور کل جیسا کہ عرض کیا جا رہا تھا وہ بندے جو کمالِ تقرب پر وقتِ ذکرِ الہی ہو گئے ان کے ذکر کو بھی خدا بند علی یعالی نے ذکر کرا دیا اور اسی طرح سے جب آپ سورہ سعج سے آگے بڑھیں گے جو ارتیسوہ سورہ ہے ایک مختصر سی آئے تھے سورہ مناسبون کی سٹھوہ سورہ قَدْ عَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کر رہے جا یَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ مُبَجِّنَ آئیاتِ جو تم پر آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے کھلی نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے جس کی کوشش یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کو ظلمتوں سے ہٹائے اور نور تک پچھائے رسول ذکر ہے آئینِ ذکر ہے ذاتِ رسالت کلی گفتگو تھی یہ ایوب کا ذکر کرو ابراہیم اسحاق یعقوب اسمائیل علیت ذلکفل کا ذکر کرو ہاں ذکروں آج یہ گفتگو ہے کہ خود سرکار رسالت احمد مصطفی محمد مصطفی سرا سر ذکر ہیں ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے ذکر کو رسول بنایا ہے جو تم برائیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ اس کے ذکر کو بلندی عطا کر دی ورفعنا لکھ ذکرت ہم نے تیرے ذکر کو رفعت دے دی خدود و قیود میں اگر ذکر کو رکھنا ہے تو سورہ نحل کی ایک مختصر سی آیت بھی پیش نظر رہے فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون پوچھو ان سے جو ذکر کے اہل ہیں جو ذکر کے اہل ہیں اگر تم کو علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو کیا یہ یہودی ہیں یہودیوں سے پوچھیں کیا یہ نصرانی ہیں نصرانیوں سے پوچھیں جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے پہ بوریت کے مطالب اہل ذکر ہے وہ تاج ہے کہ اگر ذکر ذات رسالت ہے قرآن میں تو پھر اہل ذکر کوئی اور ہو سکتا ہے بجز اہل رسول کے فسألو اہل ذکر اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو ذکر وہ کہ جس کی اہلیت و صلاحیت و استعداد ان بندوں کو عطا ہوئی ہے جو کبھی کسی منزل پر کسی سوال سے ان کو فرار نہیں آئے پوچھو پوچھو اور اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو تم پوچھو اور اگر وہ آواز دے کہ سلونی تو سوال کرو وہ خود اجازت دے رہا ہے آواز اہل ذکر ان سے پوچھو اور جن کو اہل ذکر قرار دیا جن کو اتنی خربت عطا ہوگی ذکر سے ظاہر ہے کہ اگر کبھی کسی موقع پر رسول کا ذکر چھڑ جائے اور اہل رسول کا ذکر چھڑ جائے تو اس پر کوئی قبیلہ خاطر نہ ہو کہیں پریشانی ظاہر نہ ہو قرآن نے اسی طرف ہدایت کی ہے کہ اگر تم خالق کا ذکر چاہتے ہو تو مقلوق کے ذکر سے غافل نہ ہو اگر تم معبود کا ذکر چاہتے ہو تو عباد کے ذکر سے غافل نہ ہو اگر تم سانع کا ذکر چاہتے ہو تو مصنوع کے ذکر سے نہ ہٹ اسی طرح سے جب تم یہ چاہتے ہو کہ قلوق کون مکان کا اس انداز میں ذکر ہو کہ اس ذکر میں قرآمت و شرابت کمال ہو تو پھر ایسے بندوں کے ذکر سے کیوں فرار ہو کہ جن بندوں کا ذکر تم کو عارف حق بنا دے عبودیت سے آشنا کر دے کیوں گریس کرو کیوں خواب ہاں ذکر کا مقصد کیا ہے ذکر کا حاصل کیا ہے مسلسل ذکر سے فائدہ کیا ہے قرآن اَلَو بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَنُّ الْقُلُو ذکر الالی کا فائدہ یہ ہے کہ قلب مطمئن ہو جائے دل مطمئن ہو جائے اگر اتمینان دل چاہتے ہو اگر اس مسترب دنیا میں سکون چاہتے ہو اگر اس حیران دنیا میں آمن چاہتے ہو اگر اس پریشان زندگی میں راحت چاہتے ہو تو ذکر الالہی سے قلوب کو اتمینان ہوتا ہے اور جائے تا کہ ابھی گفتگو میں عرض کیا جا چکا کہ ذکر الہی سے مرا ان بندوں کا بھی ذکر ہے کہ جن بندوں اللہ نے وہ بزرگی عطا کی ہے کہ اس کے ذکر میں اور ان بندوں کے ذکر میں کوئی فرح نظر نہ آئے تو پھر منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسو کا ذکر رہے کہ جس ذکر سے دل کو اتمینان ہو حدیث میں یار پر آپ جس ذکر کو پسند کریں جس ذکر کو پسند کریں جہاں آپ مطمئن ہو جائے جہاں دل مطمئن ہو جائے غم میں ہم میں رنج میں راحت میں خوشی میں ماتم میں گم سنی میں جوانی میں مرض میں صحت میں ان بسات میں انقباز میں وہ ذکر ہر آن اور ہر لحظہ مطمئن کن رہے اور اتمینان اتا کرتا جائے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہماری یاد کافی ہے اگر ہے کوئی ایسی منزل ذکر تو یقیناً اس سے اجنبی رہنے کی ضرورت نہیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس ذکر سے انسان استفادہ کرے لیکن جب ہم اور آگے بہتے ہیں تو ایک اور حد ظاہر کی جاتی ہے ایک اور حد کا اعلان ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو لا تلح کم اموال کم ولا اولاد کم ان ذکر اللہ ایسا احبان ایمان کہیں تمہاری مال محبت مال اور کہیں تمہاری محبت اولاد تم کو ذکر خدا سے نہ ہٹانے مال مال محبت مال کی نہ ہو کہ انسان خدا کو بھول جائے مگر معیار جو قائم کیا پیش نظر رہے کہ اولاد کی محبت بھی ذکر خدا میں ہائل نہ ہو اولاد کی محبت بھی ذکر الہی میں ہائل نہ ہو خبردار اس کا قیار رہے نہ طلح اموال و نہ اولاد انذکر اللہ کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تم کو کہیں ذکر خدا سے نہ ہٹا دے لیکن اس کی آدمائش کہا ہو اس کی آدمائش کہا ہو کہ مال نہ ہٹا دے ذکر الہی سے اولاد نہ ہٹا دے کہیں ذکر الہی سے کہہ دیا تھا کہ اس گھاتی سے نہ ہٹ نہ اور ایک مطو دشمن بھاندہ سنتین ہجری اوہ کی لوائی خیال آیا خیال آیا کہ اتنا مال دشمن چھوڑ کے بھاگ رہا ہے پہلے یہ تو لے لو مال کو جمع کرنے کے لیے جب سب متفق ہو گئے اور راستے کو چھوڑ دیا دشمن دشمن اور اللہ کے لئے ہے جو میں کہہ دوں اسی پر عمل ہو مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا حکم ہے کسی کو مانو یہ ہے محبت امار اور پھر اگر میدان قتال میں اولاد کا سوال آ جائے اور اگر اپنے گھر والوں کا قیال آ جائے اور اگر انسان جہاد الہی کو چھو کر ہج جائے سورہ توبہ قل انکانا آباؤکم و امناوکم و اقوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموالا اقترفتموہا و تجارتن تقشون کسانہا و مساکن ترسونہا احب الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی و یعطی اللہ و بعمر کہہ دو اے رسول یا در ماباک کی محبت اولاد کی محبت ازواج کی محبت بسے ہوئے مکانوں کی محبت تجارتوں کی محبت اگر تم کو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے روکے تو ٹھہرو عمر خدا آ رہا ہے دین منزلیں ہو گئیں اللہ کی محبت رسول کی محبت جہاد فی سبیل اللہ کی محبت تو مانا یہ ہوئے کہ اگر یہ دین و محبتیں آپس میں متزاد ہوتیں مخالف ہوتیں ایک دوسرے کی زد ہوتیں تو اس طرح سے ایک ساتھ اس کا ذکر نہ کیا جاتا اللہ کی محبت رسول کی محبت جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اگر یہ محبتیں خالد آ گئی تمہاری محبتوں پر تو سمجھو کامیاب و کامران ہو گئے یہ دیسری منزل اللہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے بات رسول کی محبت بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کی محبت مسلسل ذکر کرو رسول کی محبت مسلسل ان کے حکم کو مانو مگر نہ اللہ کی محبت کا انتحان ممکن ہے نہ رسول کے حکم کی تعمیر کا کی آزمائش ممکن ہے جب تک کہ جہاد نہ ہو جہاد میں پہچانا جائے گا کہ کتنا کون چاہتا ہے جہاد کی منزل پر دیکھا جائے گا کہ اللہ کو کتنا دوست رکھتا ہے رسول کے حکم کی تعمیر کتنی ہوتی ہے اس لیے شرط لگا دی تیسری کہ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اگر غالب نہ ہو ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت ازواج کی محبت مساکن کی محبت تجارت کی محبت پر تو ٹھائرو امر خدا آ رہا ہے عذاب الہی آ رہا ہے تو پتا چلا کہ جہاد میں سب حقیقتیں کھلیں گی کہ کون کس قدر ذکرِ الہی میں مصروف ہے کون کس قدر محبتِ الہی کا دارہ ہے کون کس قدر تعمیرِ حکمِ رسول میں مصروف ہے ملیدہ فرمائے کیوں نہ اوچیں یہی وہ منزل تھی یہی وہ منزل تھی کہ جہاں امتحان کے وقت میں امتحان کی صورت میں جیتا کہ کل عرص کیا کہ بھیجا بھائی کو اور وہاں تلوار چلی اور اب ذکر کی حقیقت کھلی اور زبانِ رسالت سے نکلا ذربتِ علی جن یوم القندق افضل میں رعودتِ سقلہ ہے یہ کونسی عبادت کا پہلو ہے ایک ذربت علی کی قندق میں سقلہ ان کی عبادت سے افضل ہے یہ کونسی عبادت ہے یہ کونسا ذکر ہے کہ تلوار چلانا بھی ذکر ہے کیا اس کے حکم پر جہاد کی منزل پر آ کر اپنی قربانی کو پیش کرنا بھی ذکر ہے کہ ایک ذربت سقلہ ان کی عبادت سے افضل ہو جائے ایک ذربت ایک سمبل ہے خندق پانچ ہجری خیبر سات ہجری بادر دو ہجری اوہد تین ہجری کل کی دعا میں البتہ ایک تسامح تھا کہ جنگ موتا کا بھی ذکر آ گیا تھا درہ ہجری کہ وہ آٹھ ہجری میں ہے اس کو آپ درستہ والے ہیں بادر اوہد خندق خیبر ان تمام مقامات پر ایک مجاہد کی تلوار چل رہی تھی کہ جس کی مختلف لڑائیوں میں سے ایک لڑائی کا تذکرہ کر کے کہا کہ ایک ذربت سقلہ ان کی عبادت سے افضل ہے اور لڑائیوں کے متعلق گفتگو نہیں ہے نہ میں کروں گا دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی عمل ہے جو عبادت بن جائے نہیں ابھی لڑائیوں کا آغاز نہیں تھا ابھی جہاد کے احکام نہیں آئے تھے حجرت کا پستر حجرت کا پستر اور نیند اور نیند بے اختیار فرمایا مطمئن سو جانا سقلہ ان کی عبادت سے افضل ہے ایک ایک ساس اس نیند کے عالم میں عبادت سے افضل ہے اتمینان سراب صاحب سمجھنے کی کوئیش کیجئے ذکر الہی سے اتمینان پیدا ہوتا ہے اور جس دل میں اتمینان کو پاؤ سمجھ لو کہ ذکر الہی میں مصروف ہے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اتمینان سے سوئے اتمینان تھا معلوم ہوا کہ مصروف ہے قلب تو نیند میں مصروف ہے بے داری میں مصروف ہے جنگ کی منزل پہ مصروف ہے جو گفتگو ہو چکی ہے اور اس کے بعد ایک اور منزل آٹھ ہجری کے بعد ایک اور واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور ارشاد ہوا تمام مورقین اسلام نے لکھا کہ رسول اس کا خیال رہے کہ جانے کو تو سب جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے قرآن لا يودي انی الا انتا او رجل منکا اس حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا نوری طرف سے یا تم یا کوئی ایسا شخص ہو جو تم میں سے ہو چنانچہ نجیب آبادی نے جو تاریخ اسلام دو جلدوں میں لکھی ہے اس میں واضح کر دیا واضح کر دیا کہ یہ ایک عجیب فقر تھا یہ ایک عجیب شرط تھا جو صرف انہی کے لئے تھا انہی کے لئے تھا کہ آیاتِ الہی کو لے کے آنی گئے تو جنگ کے میدان میں یہ آیاتِ الہی کو پہنچانے کے لئے یہ اور پھر نبی کی جان بچانے کے لئے یہ اور اسی طرف سے پیغمبرِ اسلام کو ہر حال میں اور ہر رنگ میں ان کی حفاظت کرنے کے لئے یہ ذکر کی حفاظت کی رسول کی حفاظت نہیں کی ذکرِ حق کی حفاظت کی اتنی حفاظت کی اتنی حفاظت کی اور اپنے آپ کو اتنا فنہ کر دیا یہ ذکر میں کہ اگر مسلم محدد سے انہیں کسی مقام پر یہ لکھ دیا تو کیوں کسی کو فکر ہو کہ ذکر علی یعنی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے یہ ایک عجیب بات تھی کہ یہ افتقار چونکہ کہیں اور پایا نہیں گیا اس لئے دل کھٹکتے رہے دلوں میں ایک بات سی رہی قلش رہی کہ عبادت ہے یہ ذکر عبادت ہے یہ ذکر حدیث تھی یہ تہک ٹالا جا سکتا ہے حدیث کو جیسے کہ کوشش ہوتی ہے کہ سند صحیح نہیں لیکن عمل کو کیا کریں گے عمل کی منزل پر کیا کریں گے جہاں ایک ایک نفس یا بتلا دے جہاں ایک ایک قدم یا بتلا جہاں ایک ایک ساس کھشتی ہوئی یا بتلا دے کہ ہاں ہاں میرا ذکر عبادت ہے ہاں میرا ذکر عبادت ہے اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو غلو یا غلو کی منزل پر پاتا ہوں نہیں بندہ ہوں بندہ ہوں مرضو کو رزق پا رہا لیکن اس لیے کہتا ہوں عبادت ہے کہ اگر میرے نقش قدم پہ چلو اور اگر میری محبت کو اپنے دل میں جگہ دے سکو تو یقیناً تم تم رہے حق میں کامیاب ہو سکو گے اس لیے اس لیے کہ علی پرسانیفائیڈ ہو کر جسم جسمانیت کے ساتھ ایک خاص شکل ایک خاص وجہ ایک خاص جسم کی حد تک محدود نہیں بلکہ زمانہ جیسے جیسے آگے برتا جائے گا آپ محسوس کرتے جائیں گے کہ ہر وہ کمال اور شرف جو انسانیت کے لیے ممکن ہے جب وہ مجھا سام نظر آئے گا تو وہی منزل علی کی ہوگی وہی منزل علی کی ہوگی اس لیے ایک اشارہ یہ تھا کہ جنگ سفین میں فرمایا اللہ وَإِنَّهُ سَيَأْمُرَكُمْ بِالسَّبِّ وَالْبَرَادُ مِنِّ ابھی تم کو یہ حکم دے گا یہ جو میرے مقابل میں کھڑا ہوا ہے کہ علی کو برا کہو علی سے دوری اختیار کرو امَّا سَبُو فَسُبُونِ اگر وہ یہ کہے کہ برا کہو تو برا کہو مجھے برا کہو فَإِنَّ فِيْهِ نَجَاتٌ لَكُمْ وَتَذْكِيَةٌ دِ ایسا کہنے میں تمہاری نجات ہو جائے گی اور میرے نفس کا تذکیہ ہو جائے گا وَأَمَّا الْبَرَادُ اب رہ گئی دوری فَلَا تَتَبَرَّوْ مِنِّي فَإِنِّي غُلِتُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْفِطْرَةِ اور اگر وہ دور ہونے کے لئے کہے تو قبردار مجھ سے دور نہ ہونا اور میں ہی تو وہ ہوں جو اسلام اور فطرت سے پیدا ہوا ہوں دیکھئے یہ کتنا صحیح تعارف ہے یعنی مجھ سے دور ہو جاؤ گے حقیقت اسلام سے دور ہو جاؤ گی مجھ سے دور ہو جاؤ گے فطرت دین سے دور ہو جاؤ گے مجھ سے دوری مناسب نہیں ہے اور اس اعتبار سے جو مجھ سے دور ہو گا وہ فطرت حق سے دور ہو جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ ہم ارشاد سرکار رسالت کی روشنی میں اگر ان بندوں کو یاد کریں جن کا ذکر و ذکر حق ہے تو ان بندوں کی سہرست کے عنوان پر جو پہلا نام ملتا ہے وہ نام بے انتخامہ بہی الاختلاف ہے بے انتخامہ بہی الاختلاف ہے گویا نبائے عظیم ہے گویا نبائے عظیم ہے اللہزی ہم فیہ مختلفون جس میں سب کو اختلاف سب کو اختلاف تو یہ یاد رکھی کہ جہاں اختلاف نظر آئے وہاں فلسفہ یہی ہے کہ یقیناً کہرائیوں میں کچھ ایسی حقیقتیں پنہاں ہیں کہ جن حقیقتوں سے کچھ دلوں کو تھوڑی سی وحشت ہے کچھ حیرت اس لیے وہ پسند نہیں کرتے وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ تذکرہ ہو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذکر اس لیے عبادت میں بچے کے لیے جوان کے لیے ضعیف کے لیے مرد کے لیے عورت کے کہ نام آیا دل مطمئن ہوا نام آیا دل مطمئن ہوا اگر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کی مرضی کوئی اور نام کا ورد کریں کسی اور نام کا کسی اور نام کا ورد کریں آدمائیں یہ اپنی اپنی مرضی ہے لیکن اس نام کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ دل کو اتمنان ہے دل کو اتمنان ہے اور اس لیے اتمنان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذکر الہی میں اتنا فنا کیا اور اتنا مستغرہ ہوئے کہ ان کا ذکر ذکر الہی سے جدا نہیں ہوا اگر کوئی اس منزل پر پہنچ کر ہم سے یہ کہے کہ ذرا تھا اس عمر کا قیال رہے کہ من دون اللہ ذکر بدات ہے من دون اللہ ذکر بدات ہے تو صرف اتنا عرض کیا جائے گا کہ اگر مازون من اللہ ہے ذکر تو وہی عبادت ہے وہی عبادت ہے اگر اذن مل جائے اگر اذن مل جائے ہاں ذکر کرو میرے نیک بندوں کا ذکر کرو جتنے انبیاء کا ذکر آیا کل منہ لقیار یہ سب نیک بندے تھے یہ سب خیر پہ تھے ان کا ذکر کرو اور جب ذاتِ رسالت کے گفتگو آئے جیسا کہ ابھی عرض کیا جو خود آئینِ ذکر ہو اور اگر اس آیت کے بعد محمد ابن اسماعیلِ بخاری رحمت اللہ علیہ باب فضائلِ علی میں انوان یہ قائم کریں کہ یا علی انتا منی وانا منک یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو آپ ذکر کا تعیون آپ کریں قرآن کی یہ آیت بخاری کی یہ حدیث آیت میں شک نہیں اب رہا حدیث میں کوئی آپ کو ذرا سا گمان ہو تو اول تو یہ کہ کتاب اتنی مہم ہے کہ بعد کلامِ باری اس سے بہتر اور کونسی کتاب ہو سکتی لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو تو پھر ذہمت کر کے مباحلے کے میدان میں چلنا پڑے گا توجہ بھئی ذرا آپ مباحلے کے میدان میں ذہمت کرنی ہوگی اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ انفسنا کی منزل پر کون آیا انفسنا کی منزل پر کون آیا جو انفسنا کی منزل پر آیا وہی وہ مقام پا سکتا ہے کہ تُو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں رسول رسول اپنے نفس کا تعارف کرنا رہے ہیں کسی کی یہ تو ہمت نہیں تھی کسی کی یہ تو ہمت نہیں تھی نہ آج تک یہ ہمت ہو سکتی ہے امت میں بڑے بڑے علماء امام السر امام النہو امام المنطق امام الکلام بڑے بڑے قابل گزرے آپ کی بڑے بڑے قابل افراد ہیں اپنے آپ کو امتی کہہ سکتے ہیں نفس رسول نہیں ملہدہ فرما رہے ہیں جناسی بات ہے مگر واضح رہے اپنے آپ کو امتی تو کہہ سکتے ہیں نفس رسول نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن نے بتلا دیا کہ نفس رسول کون ہے اور رسول وہ جو ذکر ہے پھر نفس رسول ذکر نہ ہو اور اگر رسول کا ذکر عبادت ہے تو نفس رسول کا ذکر بھی تک نہیں نہیں عزیزو ایسا نہیں کبھی اس کا تصور بھی نہ آنے پائے اس لیے اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے مسلسل اس عمر کو واضح کر دیا اس عمر کو واضح کر دیا کہ نفس وہ جو ہر کمنہ میں شریف نفس وہ جو ہر کاہش میں سات نفس وہ جو میرے ہر اقدام میں ہم قدم نفس وہ کہ کسی منزل پر الگ نہیں آواز دی آؤ بارہ ہزار تلواروں کے سائے میں ہم آئے ہیں مکہ کے دروازے تک فتح ہو چکا ہے مکہ آؤ وہ محلت ختم ہو گئے یہ رحمان کی اب بتوں کو ہٹائیں گے تو کتنے دل تھے جو باوجود اس کے منقلب ہو چکے تھے مگر پھر بھی یہ قیال تھا کہ کچھ دنوں پہلے انہی کی پرستش کی تھی انہی کو پکارا تھا انہی کو آواز دی تھی آج انہی کو توڑیں گے آج انہی کو توڑیں گے رک گئے رک گئے اور سارے محرقین نے لکھا اور قضوزن شاہ عبدالحفد جہلوی کا یہ لکھنا کہ جب بھائی نے بھائی کو کاندے پہ سوار کیا تو کسی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ارشاد فرمایا علی کار حق کر رہے ہیں میں بار حق اٹھایا یہ کار حق ہے یہ بار حق ہے اب جب گفتگو حق کی آئی تو ذکر حق عبادت ہے کے نہیں ذکر حق عبادت ہے کے نہیں اور اگر کسی کو رسول حق کہہ دے کسی کو حق کہہ دے تو پھر امکان کہاں ہے کہ ہٹ جائے کوئی ایک منزل پر آپ یہ کہہ کے چھپ ہو سکتے ہیں کہ سنت صحیح نہیں ہے پھر دور تری منزل کہ یہ حق کے ساتھ ہے حق اس کے ساتھ ہے اگر ذکر حق عبادت ہے تو آپ کس طرح سے اس کو چھوڑ دیں گے بھئی میں چاہتا ہوں کہ فضائل کی منزل پر اب آپ راست چلیں معلوم نہیں میرے الفاظ کہاں جگہ پا رہے ہیں فضائل کی منزل پر راست چلیں دوستوں سے بھی یہی خواہش ہے کہ چون سیدھے اسی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ وہاں افراد چھوڑ جاتے ہیں وہاں مقابل پائدہ نہیں ہوتا وہاں ایک ساس میں دو نام لینے کی ضرورت پڑی ہے وہاں وہاں کسی کو اور کسی کے ذکر سے تعارف کروانا کسی کا مناسب نہیں جب راست اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اپنا تعارف کرواتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ہی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے نفسوں پر اس کا قیاس کریں کہ ہم ایسے ہیں وہ ایسا ہے ضرورت نہیں ہے جس کے ذکر کو عبادت جان رہے ہیں اور جس عدد ذکر کو ہم اپنی محفلوں میں قائم رکھنا چاہتے ہیں جس عدد ذکر کو وہ یہی ہے کہ اس بندے کو پایا ہے اس بندے کو پایا ہے کہ جس بندے کا آغاز خدا کا گھر انجام خدا کا گھر جس بندے کی زندگی کانے خدا کے لیے واقع لیکن اس کے باوجود جس نے کبھی اس بات پر فقر نہیں کیا کہ میں مولود کعبہ ہوں کبھی یہ نہیں کہا کسی خدبہ میں نہیں نحج البلاغہ کی کسی مندل پر ہے کہ میں مولود کعبہ ہوں سارے مورقین نے لکھا کہ مولود کعبہ ہے مورقین نے لکھا کہ مولود کعبہ ہے اس نے فقر نہیں کیا صرف حفاظت کعبہ حفاظت کعبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار میری دبان سے یہ جملے نکنے تو ذاتی دشمنی کی بنا پر دنیا منحرف نہ ہو جائے منحرف نہ ہو جائے نہیں کہا کہ مولود کعبہ ہوں ناز کس بات پر کیا اس بات پر کیا کہ رسول کے سینے پر سوتا تھا ناز اس بات پر کیا کہ رسول اپنے دندانے اقدس سے روٹی کو کتر کے مجھے کھلاتے تھے ناز اس بات پر کیا کہ میں نے رسول کے اتنی پیروی کی کنتو اتب اوہو اتبال فصیل اتا روم میں میں نے اتنی پیروی کی اور ایسی پیروی کی جیسے پکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے رہے ناز اس بات پر کیا اس بات پر ناس کیا کہ میرا بچپن سات گزرا اور پھر الواب پناس کیا کہ تم مجھے پہچانتے ہو آنا وَذَعْتَو فِي الصِّغَرِ بِقَلَوْكَ لِلْعَرَبْ وَقَسَرْتُ نَوَوْ جِمِلْ قُرُونِ رَبِی عَتَا وَمُدَرْ میں نے اپنی گم سنیہی میں پہلوانانِ عرق کے قلیدے پھار دیئے تھے میں نے ربیعہ ومدر کے سرداروں کے قلیدوں کو بچپن ہی میں جاگ کر دیا تھا علی اپنی صغر سنی کی قیفیتوں کو ظاہر کر کے ناز کر رہے ہیں کہ میں نے رسول کے آہوش میں پرورش پائی میں رسول کے سینے پس ہویا مجھے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا میں نے بچپن ہی میں رسول کی مدافعات کی اور دنیا آج یہ کہے کہ ان کا اسلام تو بچپن کا اسلام ہے وہ تو بچے تھے جب اسلام لائے بچے تھے جب وہ اسلام لائے تو ظاہر ہے ظاہر ہے کہ اگر یہ تان ہے تو قبول اگر یہ فضیلت ہے تو قبول تان اس اعتبار سے قبول کہ اگر آزمانہ ہے آزمانہ ہے کہ بچپن کا اسلام کیا ہوتا ہے اگر آزمانہ ہے کہ بچپن کا اسلام کیا ہوتا ہے تو اس کو آزمالیہ دنیا نے آزمالیہ دنیا نے اور اس طرح سے آزمالیہ ہے کہ پہت سوکو ساری زندگی یہ حسرت رہ گئی کہ ہم بھی رسول کے سینے پر سوتے یہ معمولی شرف نہیں تھا معمولی شرف نہیں تھا بہت سوگو یہ حسرت رہ گئی کہ ہم بھی رسول کے آہوش میں رہتے تو معلوم ہے کیا ہوتا ترہ سوچئے خدا کے لئے سوچئے کیا ہوتا اس شخص کا مقام جہاں نشر و اشاعت کی اتنی طاقتیں کام کر رہی ہو اگر وہاں یہ بھی ہوتا کہ آہوش رسول کا پروردہ ہے تو کیا ہوتا لیکن لیکن اس طاقت کے باوجود بھی کہ بچپن کا اسلام ہے سمجھ میں آ گیا اور دل نے گواہی دی کہ یہی بچپن ہے یہی بچپن ہے کہ جس کے متعلق ساری دنیا کے معرقین نے لکھا کہ اسی بچپن سے کچھ عادت ہو گئی تھی عادت ہو گئی تھی کہ رسول اگر دعوت زلشیرہ میں پکارے کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو یہی بچہ خدا ہو اسی طرح سے عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ آواز نے کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو یہی بچہ کھڑا ہو اور اس کے بعد ضعیفی میں ترسٹھ ورس کی عمر میں وہ قسم دے دے کے پوچھے اور بھی تھا جس نے وعدہ کیا تھا مدد کا یا وعدہ کیا ہو سب چپ کسی نے ان کی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ تم تو کم سینی کے مسلم ہو بچپنے میں تم اسلام لائے تھے کسی نے نہیں کہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تانہ دینے والوں نے انکار تو نہیں کیا بہت توجہ کے ساتھ ہم عبادت میں مصروف ہیں تانہ دینے والوں نے انکار تو نہیں کیا کہ غلب ہے وہ اسلام ہی نہیں لائے یہ کہا کہ نہیں بچپن میں اسلام لائے تھے بچے تھے بچے تھے تو اس کے معنی یہ سنم کو سجدہ نہیں کیا بچے تھے کسی وصن کی پرستش نہیں کی بچے تھے کسی پتھ کے آگے پیشانی نہیں چکی آپ نے دیکھا تانہ تھا مگر یہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے تانہ دیا گیا کہ بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں وقت بزرا بہت غورت ہے بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں وقت گزرا ہجرت کی رات مدینے سے مکہ سے چلے انکار نہیں کیا ہاں ہاں دستر پر سلایا تھا بدر کی لڑائی کیسے انکار کریں گے کوئی مکہ والوں نے کہا اشراف عرب کو بھیجو ان کو بھیجو جن کے نصب سے ہم واقف ہیں ان کو بھیجو جن کے نصب سے ہم واقف ہیں تو یہی گئے یہی گئے تاکہ مکہ والے جان لیں اس کا باپ اس کا دادا سب کو پہچانتے ہیں سب کو پہچانتے ہیں چھپا ہوا نہیں آئے اور حد کی لڑائی مسلسل حملے پر حملہ اور پھر کسی کا یہ کہنا کہ آپ بھی اپنی جان بچا لیتے اور اللہ کے رسول سے یہ کہنا کہ یہ نہیں گئے کہ کیسے جاتے وہ مجھ سے میں مجھ سے اور پھر ادھر وہ گواہی کہ کوئی فتح نہیں سوائے اس کے اوہ حد وہ حد خندق خیبر ساری لڑائیاں اور ہر منزل پر وہ پردونے شمہ رسالہ کسی مقام کسی موقع پر کسی تانہ دینے والے اس کی زندگی میں اس عمر کا اظہار نہیں کیا کہ اس آن شریعت سے دور ہوئے تھے اس زمانے میں حکم کی قلاف ورزی کی تھی یہ زمانہ ایسا گزرا کہ رسول کچھ رنجیدہ رہے کچھ ایسی بات ہو گئی تھی کہ کچھ کشیدگی تھی اور اب بچپن سے لے کے جس کی زندگی کی آخری گھریوں تک مقام اعتراض کی ذریعہ لیے نہ ہو پھر اس کا ذکر عبادت نہ ہو اس کا ذکر عبادت نہ ہو تو اور کس کا ذکر عبادت ہو اور کس کا ذکر عبادت ہو وہ وہ جو تنہائیوں میں راتوں اپنے محبود کو یوں آواز دے کہ دنیا حیران ہو جائے کہ اس طرح طلب طلب کے روتے ہیں جیسے ساپ کا کاتا طلب طلب کے روتا ہے وہ عبادت گزار کہ جس نے پسند کیا ہے اس آمر کو کہ سجدہ خالق ہی میں شہادت ہو جس نے پسند کیا اس آمر کو کہ ذکر الہی کے دوران میں شہید ہو اب بھی اس کو ہم ذکر الہی سے دور سمجھیں آؤ اسی کے ذکر کو عبادت جان کر اس کی راپ سے کالق کو پہچانے یہی ہے دعای کمائل اور یہی ہے وہ دعای کمائل کی منزلیں کہ جہاں پڑھنے والوں کے لیے معرفت کی راہیں ہیں راستہ بچھلا دیا دکھلا دیا کہ دیکھو ہمارا ذکر عبادت ہے اس لیے عبادت ہے کہ ہم نے بہت توجہ سے سنیے تقریر کے آخری اجسا ہم نے کبھی کسی مقام پر اپنے آپ کو غافل نہیں پایا ایک منزل دراسی تمہیر ایک آیت من یتیر رسول فقدتا اللہ جس نے رسول کی دعا کی اس نے اللہ کی دعا کی ذہن میں ہے من یتیر رسول فقدتا اللہ جس نے رسول کی دعا کی اس نے اللہ کی دعا کی دوسری منزل لا تتے من اغفلنا قلبہو ان ذکرنا خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے پیغمبر کی اطاعت واجد شان اطاعت یہ کہ غافل کی اطاعت نہ کرو جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو پتا چلا کہ قلب محمد کسی عام ذکر حق سے غافل نہیں جہاں غفلت نہیں وہاں سوہو نہیں وہاں سوہو نہیں ملہے دور مارے آپ لا تتے من اغفلنا قلبہو ان ذکرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرو پیغمبر کی اطاعت واجب ہے تو ملوں گا کہ دل غافل نہیں اور اگر پیغمبر نے کسی کی اطاعت کو واجب کر دیا تو پتا چلے گا کہ وہ بھی غافل نہیں وہ بھی غافل نہیں اور اگر اس طرح سے اطاعت کو واجب کیا کہ مجھ کو پہچانا مجھ کو جانا میں نے تمہاری جو قدمت کی وہ جانتے ہو دین دیا آئین دیا نام دیا عزت دیا توقیر اطاعتی قانون دیا دستور دیا تم کو سر بلندیا تاکہ تمہاری مملکت کو فروغ دیا تمہارے اتحاد کو استحکام دیا پہچانتے ہو تب انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ تو بتلایا کہ اگر میں اولاد کسرف ہوں تو پھر اطاعت کی منزل پر ان العمر کے سلسلے کو شروع کیا کہ ان کی بھی اطاعت واجب ہے جن کی اطاعت واجب ہے وہاں قلب غافل نہیں رہے تبجھو وہاں قلب غافل نہیں اور اس طرح سے فقط ایک کو بلند نہیں کیا غدیرِ قمے فقط ایک کو بلند نہیں کیا غدیرِ قمے ایک سلسلے کو بلند کیا ایک سلسلے کو بلند کیا اور اگر آپ سمجھ نہ سکے تو میں سمجھا دوں اسی سلسلے کو بلند کیا جس کو چادر میں لے کے دنیا سے روشناز کیا کہ سلسلہ یہ ہے ان کی اطاعت لازم ہے ان کی اطاعت لازم ہے ان کا پلب یادِ قرآن سے فافل نہیں ہے ان کے ذکر کو عبادت جانو ان کے ذکر کو عبادت جانو ان غیرِ خدا کا ذکر نہیں ہے یہ اللہ کی راہوں میں جان دینے والے یہ اللہ کی راہوں میں قربانیاں دینے والے یہ اللہ کے ذکر کو اپنی اولاد کی محبت پر تفوق دینے والے یہ بھئی یہی بندے ہیں پہچنوا دیا فقط علی کو بلند نہیں کیا غدیر میں مباحلے کی مندل پر حسین کو بھی بلند کیا تھا ہاتھوں پر لائے تھے حسین کو عجیب بات ہے سارے مورقین نے یہ لکھا کہ حسین گورڈ میں تھے مجھے صرف یہ آس کرنا ہے کہ تیسری ہجری اگر ولادت ہے حسین ہے اور اگر مباحلہ آٹھ ہجری کے بعد ہے تو کیا پانچ برس کا بچہ چل نہیں سکتا تھا گھوڑ میں کیوں اڈھایا یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے باپ کو بھی بلندی اللہ نے عطا کی یہ اس کی بھی بلندی کو دیکھو مقابلے میں لارہا ہوں نہ سارائے نہ جران جان لو کہ یہ کرامت و شرافت والے چہرے ہیں مگر مگر وہ کلمہ نہ پڑھنے والے مان گئے محرم کی چھتی تاریخ ہے وہ کلمہ نہ پڑھنے والے مان گئے اور یہاں وہ جس کو کہا حسین منی و عالم ان حسائے ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے میں نے آج اس عمر کی کوشش کی ہے کہ موضوع زیادہ ذہن سے قریب تر ہو جائے تاکہ کہیں یہ قیال نہ ہو کہ کوئی اشارہ ہے کنایا ہے نہیں آل محمد کا ذکر عبادت ہے یاد رہے ان کا ذکر عبادت ہے اور یہ کہتے ہوئے کسی مقام پر حیرانی اور پریشانی خجالت اور ندامت کی ضرورت نہیں ہے ان کا ذکر عبادت ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو حائم کیا ہے اللہ ام رباب فاطمہ کی بہو ہے ام رباب نامو سے حسین ہے کوئی دلیں ام رباب سے پوچھیں حسین آئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ رباب بچہ تیرا پیاس سے تڑھت رہا ہے میں لے جاؤں تیرے بچے کو لے جاؤں رباب پانی شاید ملے مانگتا تو ہوں جا کے رباب جان رہی ہے کہ صبح سے تو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا کوئی واپس نہیں آیا ارے یہ میرا لال یہ چھ مہینے کا بچہ مسلمانوں فضائل کی حد تک اگر ذرہ برابر بھی دل میں کوئی قیال ہے تو رہنے دے مگر مسائد کے اس گوشے کے لیے خدا و رسول کے باس تم فیصلہ کرو کسی ملت میں کسی عقیدے میں کسی معاشرے میں یہ پسند کیا جائے گا کہ کوئی چھ مہینے کے بچے کو اٹھا کے کہے اگر تمہارے زامن ناقص میں حسین گنہگار تو یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے دوڑی سی توجہ قرآن مجید واضح کرتا ہے سورہ تاہا اور سورہ قصف دو سوروں میں اٹھائیس وان سورہ اور بیس وان سورہ کہ جب موسیٰ پیدا ہوئے اور موسیٰ کی ماں پریشان ہوئے تو اوہینا الہ ام موسیٰ ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف ان اغذریہ اس کو پیٹ بھر کے دودھ پلا دے وعلقیہ فی الیم میں اس بچے وہ دریام میں ڈال دے ولا تقافی ولا تغزنی درنا نہیں محضون نہ ہونا مادر موسیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم ملائیں گے مادر موسیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ تیرے پاس واپس آ جائے گا اس کو ہم مرسل بنائیں گے ام میرا باپ بی بی آپ سے کون وعدہ کرے کہ علی ازغر آئیں گے علی ازغر آئیں گے کون وعدہ کرے ایک بات یاد رکھئے اردو عدب کے پڑھنے والے اس شہزادے کے متعلق ہمارے اردو عدب میں جتنے آشار کہے گئے شاید ہی کسی کے لئے کہے گئے ہوں گے شاید ہی کسی کے لئے کہے گئے ہوں گے آئیتی درد بھری داستان میرا نیس بودھو نابودھے علی ازغر کا کیا کیجے بیان بے زبا دنیا سے اٹھے بے زبا پیدا ہو یاد رکھیں گے بچوں کو یاد رکھوائیے یاد دلائیے مرزا حامز حسین کا ایک شہر عجیب ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے قیمے کے پردے کے پاس پہنچے کنیز نے پردہ اٹھایا بچے نے کوشہ چشم سے ماں کو دیکھا کوئی اشارہ تھا کہ اماں محشر میں ملیں گے صحبانِ اولاد کلے جو گتھام اس طرح کی قربانی کبھی پیش نہیں ہوئی شاید پھر کسی آئے تو اب آجہ دامن ڈال دیا آہستہ آہستہ پیاد آ پا چلے اکم مقام ہے